بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا آصف زرداری حکومت کو گرانے والے ہیں کیا انہوں نے حکومت گرانے کے لیے تیاری مکمل کر لی ہے یا تیاری سے پہلے ہی انہوں نے یہ بیان دے دیا ہے اور اس بیان کے پسے پردہ کیا وجوہات ہے اور کیا ہونے والا ہے اور یہ ہمارا میر موضوع ہے اور دوسرا موضوع یہ عارف الوی جو دین ایمان کے بعد عقل سے بھی محروم ہو گئے اور دیانہ سے بھی محروم ہو گئے اس نے حضرت عمر کے حوالے سے ایک نہایت بہودہ استعدلال کرنے کی کوشش کی ہے اس کا جواب کسی کی طرف سے نہیں آیا تو اس کا جواب پیش کرنا ہے اور پھر ایک ہارر سٹوری ہے ایڈگر ایلن پو کی The Pit and the Pendulum وہ کہانی اس فلم کی کہانی اب عمران خان کی کہانی بنتی جا رہی ہے یہ ذکر بھی کرنا ہے لیکن اس کا ذکر میں آخر میں کروں گا پہلے جو سب سے زیادہ اہم موضوع ہے فیل وقت آسو زرداری والا مسئلہ ہے آسو زرداری نے یہاں لاہور میں کارکنوں سے گستگو کے دوران یہ کہا پرسو کی بات ہے کہ ہم حکومت بنانا بھی جانتے ہیں اور گرانا بھی جانتے ہیں انہوں نے مسلم اللی کی حکومت کو واضح الفاظ میں یہ دھمکی دی کہ ہم حکومت گرا دیں گے یا حکومت سے الگ ہو جائیں گے تو اس میں اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا زرداری صاحب نے یہ بیان اپنی اس مہم کی تیاری مکمل کرنے کے بات دیا ہے یا یہ کوئی اعلان ہے ابھی تیاری نہیں کی ہے اور اس کی بوجوہات کیا ہیں ایک وجہ کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ دراصل پنجاب میں چونکہ پیپلز پارٹی کو وہ گنجائش نہیں دی جا رہی جو وہ مسلم لیگ سے کر رہی ہے تو اس کی وجہ سے زرداری نے اپنی ناراضگی ظاہر کی یہ مسئلہ اس سے زیادہ نہیں ہے تو میرا نہیں خیال کہ آصف زرداری اتنے ذہین نہیں ہوں گے کہ وہ یہ بات سمجھ نہ سکیں کہ پنجاب میں ان کو گنجائش نہیں مل سکتی پنجاب میں ان کی پارٹی اسمبلی کے اندر اور عوامی سطح پر بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کو اس کی ضرورت ہو وفاق میں پیپلز پارٹی کی ضرورت تھی مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو بھی مسلم لیگ نون کی ضرورت تھی دونوں نے ایک دوسری کی ضرورت پوری کی جس طرح مسلم لیگ پیپلز پارٹی کی حمایت کے بغیر حکومت نہیں بنا سکتی تھی اسی طرح آصف زرداری بھی مسلم لیگ کی حمایت کے بغیر ملک کا صدر نہیں بن سکتے تھے تو یہ گنجائش والا جو مسئلہ ہے یہ کچھ زیادہ دلیل اپنے اندر اتنا زیادہ وزن نہیں رکھتی کیونکہ پنجاب میں بات بڑی کلیر ہے اور پیپلز پارٹی کو بھی پتا ہے کہ اگر مسلم لی طور پر اس کو گنجائش دے بھی دی گئی تو تب بھی پیپلز پارٹی اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے گی اس زمن میں کچھ شکایات کا ذکر بھی کیا جاتا ہے کہ وہ زرداری صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ کچھ افسر ہمارے علاقوں میں یعنی پیپلز پارٹی کے جہاں جہاں سے ایم این اے اور ایم پی ایس منتخب ہوئے ہیں وہاں وہاں پر ان کی مرضی کے افسر لگائے جائیں لیکن یہ بھی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ جس پر زرداری حکومت سے علیدگی کی دھمکی دے اور اسے حکومت کو گرانے کی دھمکی دے آج سب سے پہلے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ فرض کیجئے اگر زرداری حکومت گرا دیتے ہیں تو پھر منظر نامہ کیا بنے گا کیا پھر زرداری صاحب کی حکومت بنے گی پی ٹی آئی کے ساتھ اگر اتحاد ہوتا ہے تو وہ واضح بات ہے کہ وہ اس شرط پر ہوگا کہ وزیراعظم پیپلز پارٹی کا ہوگا اور باقی وزارتیں پی ٹی آئی کے پاس ہوں گی تو یہ صورتحال پی ٹی آئی کسی صورت قبول نہیں کرے گی اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس طرح کے بندوبست پر کبھی راضی نہیں ہوگی اور اس وقت جو بھی چل رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے چل رہا ہے اس کی مرضی کے بغیر پیپلز پارٹی کچھ نہیں کر سکتی تو پھر یہ قصہ کیا ہے تو قصہ کچھ اس طرح بتایا جاتا ہے کہ مقتدر حلقے شہباز شریف سے کوئی بہت زیادہ مطمئن نہیں ہے اور یہ میں نے کئی پروگراموں میں بات کی اس کی وجہ کارکردگی ہے اور بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ کی حکومت کی کارکردگی سفر بٹا سفر ہے کچھ بھی نہیں ہے اگر اس دعوے میں موبالگا ہے تب بھی کارکردگی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے کوئی اس طرح کی کارکردگی نہیں ہے جسے پیش کیا جا سکے یعنی اگر آپ کے پاس پیش کرنے کیلئے چار آنے کا مال ہو تو ٹھیک ہے پھر آپ اس کو پچاس پیسے کا بھی ثابت کر سکتے ہیں ایک روپے کا بھی ثابت کر سکتے ہیں یا اس کی کوشش کر سکتے ہیں لیکن دامن خالی ہو تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے جس طرح پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے کچھ کام کی ہیں اگر یہ توقعات سے کافی کم ہیں اور اس کی بھی خیر بجوہات موجود ہیں معاملات پنجاب کے اتنے زیادہ خراب ہیں پورے ملک کے اتنے زیادہ خراب ہیں کہ حکومت یعنی معیشت پر انحصار ہے اور معیشت ہے نہیں تو پنجاب کی حکومت اس سے زیادہ کیا کرے یہ بات بھی کیا سکتے ہیں اور پھر یہ بھی ہے کہ پنجاب حکومت کے کچھ مشیر ایسے ہیں جو کوئی اتنے زیادہ فروٹفل مشورے نہیں دے رہے کچھ اچھے کام کی ہیں اور نواز شریف صاحب کی ان پر نظر بھی ہے لیکن وفاقی حکومت کی حد تک یہ بات بھی نہیں کہی جیا سکتی کہ اس نے کوئی اتنی سی کارکرتگی دکھائی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو ہم یعنی اس کے پچیس پیسے کو پچاس پیسے دکھا سکیں بہت ہی کمزور صورتحال ہے اور مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف بھی نراز ہیں اگرچہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ آشورہ محرم کے بعد ایک متحرک کردار ادا کریں گے اور پارٹی کارکنوں کو بھی متحرک کریں گے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پارٹی کارکنوں کو وہ کیسے متحرک کریں گے جبکہ عوام کے اندر اس وقت وفاقی حکومت کے فیصلوں کا بڑا سخت ردیعمل ہے اور وفاقی حکومت اگرچہ شہواز شریف چلا رہے ہیں لیکن جو پارٹی ہے جس پارٹی کی حکومت ہے اس کے صدر میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں تو یہ بھی ایک سوال ہوگا آشورہ محرم کا بعد ہمیں دو باتیں دیکھنی ہوگی کہ نواز شریف آپ پرکارکنوں کو کس طرح نئے سرے سے منظم کرتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ کیا وہ شہواز حکومت کو اپنی سرپرستی میں رکھتے ہیں یا اس سے پھر پہلی کی طرح تھوڑا سا فاصلہ رکھیں گے تاکہ کرٹیسزم سے کچھ حد تک بچا جا سکے لیکن اگر وہ یہ پاریسی اختیار کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوگی کیونکہ پھر لوگوں کا مطالبہ ہوگا کہ اگر یہ سب کچھ آپ کی پارٹی نہیں کر رہی تو پھر ہمیں آپ بتائیں کہ یہ کون کر رہا ہے اور پھر وزیراعظم کا عوضہ آپ کی پارٹی کے پاس ہے یہ اندر کی کہانی کیا ہے یہ بھی ہمیں بتائیں تو یہ باتیں بھی ہوں گی تو بہرحال یہ بات اس طرف چلے گی لیکن ادارے یا وہ طاقتیں جن کی وجہ سے یہ نظام قائم ہے وہ بہت زیادہ مطمئن نہیں ہے اور میں نے کئی پروگرامز میں کہا کہ ہو سکتا ہے کہ چہرہ تبدیل ہو جائے تو زرداری صاحب کے بیان سے یہ لگتا ہے کہ شاید چہرہ تبدیل ہونے کا وقت آگیا ہے لیکن ایسا نہیں ہے یہ زرداری صاحب نے بیان اپنے پاس سے نہیں دیا یہ بیان انہوں نے انہی طاقتوں کے کہنے پر دیا ہے جن کے کہنے پر انہوں نے مسلم لیگ نون کی حکومت کی حمایت کی تھی اور جن کے مشورے پر وہ کابینہ میں شامل نہیں ہوئے تھے یعنی انہی مشورہ دیا گیا تھا کہ آپ ریزرو کے طور پر باہر رہیں کیونکہ کسی وقت آپ کی پھر ضرورت پڑ سکتی ہے اس وقت ایک بہران پیدا کرنا اس طرح کا کہ پریپلز پارٹی نے وزیر بزارتوں سے استیفہ دے دیا اور یہ اس طرح کا ایشو پیدا ہوگا تو وہ اس کے بجائے ایک سیدھے سادے طریقے سے چہرہ تبدیل کیا جا سکے یہ بڑے باخبر ذراعہ کا کہنا ہے کہ زرداری نے یہ کام یعنی حکومت کی حمایت کرنے کا اگرچہ اس وقت وہ پیپلز پارٹی کی بھی مجبوری تھی مجبوری اس طرح کہ وہ پھر کیپی ٹی آئی کے ساتھ حکومت بناتی وہ بنا ہی نہیں سکتی تھی اور دوسری یہ ہے کہ اس کو آئینی اہدے درکار تھے خاص طور پر ذرداری صاحب کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ تھا وہ ایک مرتبہ اور پاکستان کا صدر بننے کا ریکارڈ قائم کرنا چاہتے تھے کسی سیویلین کے حوالے سے تو یہ کوئی آدمی دو مرتبہ صدر نہیں رہا پاکستان کا ذرداری صاحب کے حصے میں یہ اعزاز آیا جس طرح نواز شریف کے حصے میں یہ اعزاز آیا کہ وہ پاکستان کے پہلے سیاستدان ہیں جو تین مرتبہ وزیراعظم بنے اور وہ چوتھی مرتبہ بھی بن جاتے اگر ان کو مسئلوی طریقے سے کچھ دس پندرہ سیٹوں سے محروم نہ کیا جاتا تو انہی کے مشورے پر پیورز پارٹی نے کابینہ میں شرکت نہیں کی اور اب انہی کے کہنے پر انہوں نے دراصل وفاقی حکومت کو وارننگ دی ہے اور یہ اس وارننگ کا ایک لنک یا ایک اشارہ خود ذرداری کی بیان بھی موجود ہے ذرداری صاحب نے کہا کہ حکومت کی کارکردگی اچھی نہیں ہے بزاتے خود یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے اس لیے کہ اگر کسی بھی حکومت کا صدر چاہے وہ اس کی اپنی پارٹی کا ہو یا چاہے کسی دوسری پارٹی کا ہو اگر یہ صدر سرٹیفکیٹ دے کہ حکومت کی کارکردگی صفر ہے تو اپوزیشن کو تو بہت بڑا مواد مل جاتا ہے یہ الگ بات ہے کہ پاکستان میں اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ مردہ زمین پر ایک گرے ہوئے درخت بھی مانند ہے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی لیکن یہ اپنی جگہ ایک منفی سرٹیفکیٹ تو ضرور ہے جو صدر مملکت کی طرف سے آصف علی درداری کی طرف سے نہیں صدر مملکت کی طرف سے حکومت کو جاری کیا گیا ہے کہ وہ اپنی کارکردگی فکر کرے اور بڑا مشکل ہے کہ شباس علیو صاحب اس حکومت سے کام لے سکے جس کے وزیر غیر ذمہ دار ہیں اور کام کرنے کی قابل ہی نہیں ہے مثال کے طور پر آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ وفاقی حکومت کے وزیر دراصل کس کے وفاد کے لیے کام کر رہے ہیں یہ جو مقصود سیٹوں والا یہ بہران پیدا ہوا ہے تو اس کی وجہ آزم نظیر تارد وفاقی وزیر قانون کا وہ بیان تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم مقصود سیٹوں سے ہمیں دو تہائی ایک سجت مل گئی ہے اب ہم چیف جیسٹس کو تین سال کے لیے ایکسٹینشن دینے والے ہیں اس بیان کے بعد پھر ایک وہ ساری طاقتیں متحرک ہو گئی جن کی وجہ سے حکومت کے لیے بھی اور اداروں کے لیے بھی مسائل بنے اور یہ آزم نظیر تارد ہوئی ہیں جنہوں نے اس سے پہلے شہواز شریف کے کہنے پر بندیال صاحب کے لیے آسانی پیدا کی تھی اور بندیال صاحب کو ان کی مرضی کے جج دیئے تھے جو آج پھر موجودہ سسٹم کے لیے ایک مصیبت بنے ہوئے ہیں لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ یخلاصہ اس بحث کا یہ ہے کہ یہ ایک قسم کی وارنگ ہے ایک سیٹی ہے تین سیٹیاں بجائی جاتی ہیں کسی کے خلاف ایکشن سے پہلے تیسری سیٹی پر ایکشن ہو جاتا ہے تو یہ پہلی سیٹی گویا کے بجا دی گئی ہے کہ وفاقی حکومت اپنا طرز عمل اور اپنی کارکردگی ٹھیک کرے عوام کی نظروں میں موجودہ حکومت کے بارے میں جو منفی جذبات ہیں وہ اپنی جگہ ڈکارڈے پاکستان میں کوئی حکومت جتنی غیر مقبول شہباز شریف کی حکومت ہے اور اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے ہدایت کے باوجود سرکاری اخراجات میں کمی کرنے کے بجائے ان میں اضافہ کر دیا اور مراعات جافتہ طبقے کی مراعات میں کمی کرنے کے بجائے ان میں بھی اضافہ کر دیا جبکہ سارے ٹیکسز عوام پر لگا دیئے تو اب یہ ایک پہلی سیٹی ہے دوسری سیٹی کتنی مدت کے بعد بجے گی اور تیسری کتنی مدت کے بعد بجے گی یا دوسری سیٹی بجانے کا پروگرام ملتوی ہو جائے گا ہر چیز کا امکان موجود ہے لیکن خلاصہ یہی ہے کہ فیلحال تو ایک تو یہ ہے کہ فیلحال زرداری صاحب حکومت گرانے کا کوئی ایکشن پلان اپنے سامنے نہیں رکھتے اور ایسا ہے بھی نہیں کیونکہ جو پلان آنا ہے وہ کمی اور سے آنا ہے اور وہ ابھی تجار نہیں ہے اور دوسرا یہ ان کے ایسا اگر یہ شہباز شریف کیونکہ حکومت گرانے کا یا چہرہ بدلنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے تب بھی پی ٹی آئی کے لیے کوئی چانس نہیں ہے تو خیر ناظرین ایڈگر ایلن پو امریکہ کا جو سب سے بڑا رائٹر تھا اپنے زمانے کا اور اب تک اب اس کو ایک کلاسیکل حصیت حاصل ہے کیونکہ اس کے بعد تو بیشمار ہارر اور سسپینس اور تھرلر رائٹر درجنوں کے حساب سے آگئے لیکن جو پو کا مقام ہے وہ بہت زیادہ ہے تو اس کی بیشمار کہانیاں ہیں اور ناولٹ ہیں ان میں سے ایک اس کی شارٹ شروڑی بہت مشہور ہوئی تھی The Pit and the Pendulum اور یہ کہانی چند سفات کی ہے لیکن اس پر ایک پوری فلم بنی ہے ڈیڑھ گھنٹے کی اسی نام سے اس فلم کی کہانی کا پلارٹ جو ہے برکل چند سطر چند سطر کا پلارٹ ہے بہت ہی مختصر پلارٹ کہ ایک مجرم کو کوئی دوسرا آدمی پلان کر کے فساتا ہے اور اسے ایک دردناک موت دیتا ہے کس طرح اسے ایک ویران کمرے میں پکڑ کر جکڑ دیتا ہے نیچے کوئی جگہ ہے کوئی پلیٹ فارم ہے اس پر جکڑ دیتا ہے اور چھت پر ایک پینڈولم لٹکا ہوتا ہے اور اس کے پینڈولم کے ساتھ ایک خنجر ہے یعنی تلوار کہہ لیں یا چھوڑا کہہ لیں بہت بڑا تو وہ پینڈولم جب یوں اس طرح حرکت کرتا ہے تو ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک سنٹی میٹر نیچے آ جاتا ہے چھت سے اور جو کریمنل ہے جو اس وقت فسا ہوا ہے موت کے شکنجے میں وہ بستر پر بڑا مسلسل اس خنجر کو دیکھ رہا ہے جو ہر چند منٹ کے بعد ایک سنٹی میٹر نیچے آ جاتا ہے ایک سنٹی میٹر اور جبکہ چھت بہت اونچی ہے اور اس کا فاصلہ آپ کہہ سکتے ہیں کوئی کوئی یعنی پندرہ سولہ یا شاید اس سے بھی زیادہ پندرہ سولہ فٹ اوپر چھت ہے اور ہر چند منٹ کے بعد وہ ایک سنٹی میٹر کے حساب سے سرک کر نیچے آ جاتا ہے خنجر اور یعنی کہ وہ بارہ گھنٹے کے بعد وہ چھوڑا جو ہے وہ اس کے سینے تک پہنچتا ہے بارہ گھنٹے کے بعد یعنی اس مقتول کو جو مقتول ہونے والا ہے اس کو بارہ گھنٹے پہلے سے موت نظر آ رہی ہے کہ موت اس کی طرف بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے لیکن وہ ایک گھنٹے میں آدھے گھنٹے میں کام نہیں ہوتا بلکہ بارہ گھنٹے تک اس کو یعنی جو کرب ہے نزہ کا وہ جو ہے اس کو بارہ گھنٹے برداشت کرنا پڑتا ہے تو ناظرین عمران خان پر یہ کہانی فٹ آ رہی ہے اور عمران خان کی طرف ایک خطرناک انجام اسی رفتار سے بڑھ رہا ہے اور جیسا کہ ہم نے آج سے دو سال پہلے کہا تھا کہ عمران خان کے ساتھ یہ کچھ ہونے والا ہے رستے میں کتنی رکاوٹیں آئیں ہر رکاوٹ پر اور ہر مرحلے پر لوگوں نے کہا کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ان کے بس میں کچھ نہیں ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے یہ کچھ نہیں کریں گے یا ان کے نیت ہی سزا دینے نہیں لیکن میں نے اپنے پروگرامز میں کہا کہ جو ملک کے حالات ہیں اور جس طرح اداروں کے اندر اس کے سہولتکار موجود ہیں اس میں عمران خان کے لیے محلت بڑھتی جائے گی لیکن یہ بات خود عمران خان کے لیے زیادہ تکلیف کا بات ہوگی کہ اسے اسی پینڈولم پر لٹکے ہوئے خنجر کو اپنی طرف ایک سنٹی میٹر کے حساب سے بڑھتے ہوئے دیکھنا پڑے گا اور وہ دیکھ رہا ہے معاملہ بہت سنگین ہو گیا ہے کل انصداد دشد گردی کی دیالت نے پرسوں کہ جج نے خالد ارشد نے جو زمانتیں مسترد کی تھی ان کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا اور پی ٹی آئی کا یہ پروپیکنڈا غلط ثابت ہوا جس میں اس نے کہا تھا کہ عدالت نے عمران خان کی تین مقدمات میں عبوری زمانتوں کی درخواست اس بنیاد پر مسترد کی کہ زمانت کی درخواست دینے والے ملزم کو ایسے موقع پر عدالت میں حاضر ہونا چاہیے اور چونکہ وہ نہیں آیا عمران خان اس لئے جج نے یہ زمانتیں مسترد کر دی اور یہ ظاہر ہے کہ جج کی ہماکت ہے کیونکہ جج کوئی پتا ہے کہ عمران خان تو آئی نہیں سکتا وہ تو گرفتار ہے اور اس کو اگر لانا ہے اگر اس کو عدالت میں پیش کرنا ہے تو یہ کام حکومت کا ہے اور اس طرح یہ جج نے بڑی زیادتی کی ہے اور یہ مسئلہ جو ہے یہ تو اٹھ جائے گا جب اس پر اپیل ہوگی لیکن جج نے جو فیصلہ تفصیلی جاری کیا اس میں تو اس کا ذکری نہیں ہے اور وہ انڈیکیشن ہے ایک انڈیکیٹر ہے کہ اب ہونے کیا والا ہے کیونکہ اس سٹوری کی مطابق جو واقعہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے جج کو ایک یو ایس بی دی اور کہا کہ یہ اس میں کچھ شواہد ہیں جو ہم کھلی عدالت میں پیش نہیں کر سکتے کم سے کم اس مرحلے پر پیش نہیں کر سکتے آپ ان کو دیکھ لیں اور پھر فیصلہ کر لیں اس تغاثہ کی طرف سے یہ دیا گیا ہے اور جج صاحب نے وہ یو ایس بی دیکھی اور اس کے بعد ان کو پتا چل گیا اور انہوں نے جو پھر ریمارس لکھے ہیں اس فیصلے میں اس میں واضح الفاظ میں کہا گیا کہ ثبوت دیکھ لی ہے عمران خان کی ویڈیو دیکھ لی ہر چیز دیکھ لی اور اس سے پتا چلتا ہے کہ عمران خان نے ریاست سے جنگ کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی اور عمران خان کے گھر میں عمران خان کی حکم پر یہ پلان بنا کہ اگر کل میں گرفتار کر لیا جاؤں تو آپ نے اس طرح فوجی ترسیبات پر حملے کرنے ہیں اس لیے اس کو زمانت نہیں دی جا سکتی یہ زمانت کا مستحقی نہیں ہے یہ جو فیصلہ ہے نا یہ آنے والے فیصلی کی بنیاد ہے اس کا بنیادی مطن ہے اس مطن پر مزید مطن کھڑا ہوگا اور چاہے معاملہ ہائی کورٹ جائے چاہے اس کے بعد معاملہ سپریم کورٹ جائے عمران خان کیلئے ان شواہت کی وجہ سے بچنا اب ممکنات میں سے نہیں ہے اور آج سے چھ سات مینے پہلے ایک ویڈیو میں نے کی تھی اور میں نے اس میں کہا تھا کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو بلاخر سزائے موت ہونی ہے اور سزائے موت ایسا ایشو ہے جس پر اتنی آسانی سے بات نہیں کرنی چاہیے انسانی حوالے سے بھی اور قانونی حوالے سے بھی اور انسانی حوالے سے بھی اس لیے نہیں کہ کسی کی موت کی خبر دینا یہ اللہ تعالیٰ کو نراز کر دے کے مترادف ہے لیکن اس کے باوجود میں نے کہا تھا کہ کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو اب پتہ چل رہا ہے کہ ان لوگوں کی باتوں میں کچھ وزن تھا اور یہ مسئلہ عمران خان کے لیے اب دن بہ دن سنگین ہوتا جا رہا ہے اور اسی بنیاد پر مجھے عمران خان پر یہ کہانی فٹ نظر آتی ہے جو ایڈگر ایلن پو نے پٹ اینڈے پینڈولم میں بتائی ہے اور اس سے بہت ہی ڈراؤنے انداز میں فلم ساز نے ڈیپکٹ بھی کیا وہ فلم ویسے تو ہارر کی کیٹیگری میں آتی ہے لیکن دراصل وہ ایک سلیشر فلم ہے کیونکہ ہارر فلموں کا بل اموم معنی یہ لیا جاتا ہے جس میں ماورائی مخلوق دکھائی جائے جن بھوت یا کوئی خلا آسمانوں سے اترنے والی خلای مخلوق قجیب و غریب قسم کی اس طرح کے بے آقیات اور سلیشر یہ ہے جن میں انسان کو نیچرل جو اسباب ہوتے ہیں ان کی مدد سے قتل ہوتے ہوئے دکھایا جائے وہ سلیشر فلمی ہوتی ہیں اور اس میں پھر ایک ہارر نہیں اس میں ٹیرر زیادہ ہوتا ہے بلکہ ٹیررزم زیادہ ہوتا ہے تو وہ صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے اللہ تعالیٰ سب کو پناہ میں رکھے لیکن عمران خان نے کچھ جرائم ہی ایسے کی ہیں پاکستان کے خلاف اور اب تک کرتا آ رہا ہے اور اب ایک موزد صحابی کی رپورٹ ہے کہ عمران خان جیل کے اندر پہلی مرتبہ بہت زیادہ ڈرہ ہوا ہے اس سے پہلے اس کے اندر جو ڈر تھا ڈرہ یہ پہلے سے ہوا ہے لیکن اس ڈر میں ایک پہلو تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا اس کو اپنے سہولت کاروں پر ایک یقین تھا لیکن اب وہ پہلی مرتبہ ایسے ڈر میں مبتلا ہوا ہے جس کے اندر اعتماد نہیں ہے ناظرین اجازت دیئے انشاءاللہ اگلے بلاہوی پھر ملاقات ہوگی تب تک لئے کدا ہوئی